الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس فور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے منگروفز دیز فورس یوزلی گرو ان ساؤت آف پاکستان ایلونگ وید دا کوسٹ اینڈ ڈلٹا ایریاز آفتر ہیور انڈس یہ جو جنگلات ہیں وہ عام طور پر پائے جاتے ہیں پاکستان کے جنوبی حصے میں کوسٹل یعنی ساہری علاقے کے ساتھ ساتھ اور دریائے سین کے ڈلٹا ایریاز یعنی جو ڈلٹا کے علاقے ہیں یعنی دلدلی علاقے ہیں ان کے ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں دیز فورس ڈو ناڈ گرو ویری ٹال بکاز آف دا سالٹی اینڈ ان فریش وارٹر یہ جو جنگلات ہیں ان میں درخت اونچے نہیں ہوتے کیونکہ یہاں پر پانی جو ہے وہ اس میں نمکیاز زیادہ ہوتی ہیں اور وہ پانی جو ہے تازہ نہیں ہوتا یا ان فریش وارٹر ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر اس جنگلات میں جو درخت ہیں ان کی اچائی جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتی ہے منگروز میں ہم نے یہ پڑا کہ یہ پاکستان کے جنوبی حصے میں عموماً پیدا ہوتے ہیں ساہری علاقے اور دریائے سین کے ڈلٹا کے علاقے جو ہیں ان میں پائے جاتے ہیں یا ان میں یہ پیدا ہوتے ہیں ان درختوں کی جو اس فورس میں پائے جاتے ہیں ان کی جو ہائٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پر پانی جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا اس میں نمکیات زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو ہے گروز جو ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ اونچی نہیں ہوتی نیکس جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے آرٹیفیشل فورسٹ یعنی کہ انسان نے جو خود جنگلات بنائے ہیں پیدا کیے ہیں ان کے بارے میں پڑیں گے آرٹیفیشل فورسٹ آر پلانٹیڈ بائی فورسٹ ڈپارٹمنٹ آف پاکستان آرٹیفیشل فورسٹ جو ہے پاکستان کے محکمہ جنگلات نے بنایا ہے یا پیدا کیا ہے ان کو چھانگا مانگا فورسٹ is the largest artificial فورسٹ آف پاکستان چھانگا مانگا کو جو جنگل ہے پاکستان کے سب سے بڑا جو ہے آرٹیفیشل جنگل ہے it is located at the distance of 70 کلومیٹر from لاہور یہ لاہور سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر پایا جاتا ہے آرٹیفیشل فورسٹ میں ہم نے یہ پڑا کہ یہ محکمہ پاکستان کا جو محکمہ جنگلات ہے اس نے اس کو بنایا ہے اس کو پیدا کیا ہے چھانگا مانگا کا جو درخت ہے یا چھانگا مانگا کے جو جنگل ہے وہ سب سے بڑا آرٹیفیشل فورسٹ ہے پاکستان کا یہ جو ہے لاہور سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر پائے جاتا ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے plantations یعنی کہ پودے لگانا plantations are man made forest یہ وہ جنگلات ہوتے ہیں جو انسان نے خود بنائے ہوتے ہیں یعنی اس میں پودے لگائے ہوتے ہیں جسے جنگل بنتے ہیں they are cultivated where there is enough fresh water یہ وہاں پر بنائے جاتے ہیں وہاں پر اگائے جاتے ہیں جہاں پر تازہ پانی وافر مقدار میں پایا جائے they are usually planted near river, canal اور dams یہ جو ہے عموما دریاؤں, ندیوں اور ڈیم کے کناروں پر بنائے جاتے ہیں there has been made a large plantation in the vast area of لہیہ, مظفرگر میوالی, بکھر including the thal region پاکستان میں کافی زیادہ علاقے پر یہ جو ہے plantations کی گئی ہے کافی وسیع علاقے میں جیسے کہ لہیہ, مظفرگر میوالی, بکھر اور thal کے علاقے بھی اس میں شامل ہیں پلانٹیشن میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ جو دراخت یہ جو جنگلات ہوتے ہیں یہ انسان کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں انسان نے اس میں پودے لگایا ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر جو ہے fresh water جہاں پر محیہ ہو زیادہ vàفر مقدار میں ہو وہاں پر پیدا کیا جاتے ہیں وہاں پر لگائے جاتے ہیں اور زیادہ تر عموماً اس کو دریاؤں کے کنارے نہروں کے کنارے اور ڈیم کے کنارے پر پیدا کیا جاتا ہے یا بنائے جاتے ہیں یا پھر علاقے پر لگائے گئے ہیں جیسے کہ لہیہ مظفر گڑھ ہو گیا میوالی بکھر یہاں تک کہ تھل کا بھی ریجن اس میں شامل ہے ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے اور آخر ٹاپک ہے وہ ہے پریزرویشن آف فوریسٹ یعنی کہ جنگلات کا تحفظ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگلات کو بچایا جائے نیور کٹ ڈاؤن ٹریز آن نیسسری یعنی کہ درختوں کو نہ کٹا جائے اگر ضرورت اس کی نہ ہو ہمیشہ جو ہے دوبارہ درخت لگائے جائے جب کبھی بھی درخت کو کٹا جائے اس کی جگہ پر دوبارہ درخت لگائے جائے ان سیٹیز پارک شوڈ بی ڈیویلٹ ان آل ریسیڈنٹل اینڈ کمرشل ایریاز یعنی کہ یہ تمام قسم کے علاقے میں شہروں میں پارکوں میں ہر جگہ پر ان کو لگائے جائے جو بھی رہائش والے جگہ ہیں یا کمرشل ایریاز ہیں مارکیٹ وغیرہ ان کو درختوں کو اس میں لگایا جائے دا پریزربیشن آف فوریسٹ فوریسٹ کا جو تحفظ ہے وہ ضروری ہے ایک خوشگوار اور صحت مند ماحول کے لیے فوریسٹ کا جو تحفظ ہے وہ ضروری ہے فوریسٹ کے تحفظ میں ہم نے یہ پڑا کہ ہمیں درختوں کو بغیر ضرورت کے نہیں کٹنا چاہیے جب بھی درخت کٹے جائیں تو ان کی جگہ پر دوبارہ درخت یا پودے لگائے جائیں پارکوں میں سیٹیز میں اور بھی جتنے بھی رہائش کی جگہ ہیں وہاں پر پلانٹ لگائے جائیں پودے لگائے جائیں اور یہ جو درختوں کا تحفظ ہے یہ ضروری ہے ہمارے لئے کیونکہ اس سے ہمارا جو محول ہے وہ ہیلتھی ہوتا ہے یعنی وہ جو ہے سیدمند محول ہوتا ہے جس سے محول میں جو الودگی ہے وہ کم ہو جاتی ہے یہاں ہمارا چپٹر جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے موسیقی